بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہلی خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اید کے پہلے دن ہی ایک انتہائی عجیب و غریب اور ایک انتہائی تشویشنا خبر آئی ہے بہاول نگر سے پورے کا پورا سوشل میڈیا اس وقت اس خبر اور اس خبر سے متعلقہ ویڈیو سے بھرا ہوا ہے ایک جانب پنجاب پولیس ہے اور دوسری جانب پاک فوج کے باوردی جوان بہاول نگر کے تین تھانوں میں کیا ہوا یہ واقعہ کیا ہے تھانے کے اوپر فوجیوں کی طرف سے فوجی جوانوں کی طرف سے دھاوہ بولنے کا جو پولیس کا الزام ہے اس میں کیا حقیقت ہے اس حوالے سے جو انسیڈنٹ ہوا ہے آج اس سے پہلے بھی ایک انسیڈنٹ ہوا اس کا بیک لاغ کیا کہتا ہے اور اس کی بیک سٹوری کیا ہے مقامی صحافی کیا کنفرم کر رہے ہیں میں ساری کی ساری ڈیٹیلز بڑے نیوٹرل سے انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پولیس کی جو ایکیوزیشن ہے وہ بڑی خطرناک ہے پولیس کا جو الزام ہے اور جو ویڈیوز ہیں وہ بھی اچھی خاصی علامنگ اور خطرناک ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے ہم بلر کر کے چلوا دیں گے کیونکہ اس پلاٹفارم کی کچھ لیمٹیشنز ہیں جن کی وجہ سے کچھ وائلنس کے جو مناظر ہیں وہ نہیں دکھائے جا سکتے اور اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوتا آیا اب بھی ہو رہا ہے یہ معاملہ کس طرح سے جا کر رکے گا پولیس کے گروپس جو ہیں ان کے اندر اس وقت بڑا تزبزب ہے ہائی کمانڈ کے اوپر اچھا خاصا پریشر ہے اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ انفورچنیٹ ہے عید کے دن ہونا اور زیادہ انفورچنیٹ ہے اور اس معاملے کو بڑے باریک بینی سے بڑی ذمہ داری سے رپورٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے میں اس حوالے سے کچھ ایکسکلوزف انسائٹ ڈیٹیلز بھی لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں لیکن پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھنی ہے جس میں ایک پولیس والا یہ ویڈیو بنا رہا ہے اور کمنٹری کر رہا ہے باقی ویڈیوز بہت زیادہ ہیں اور تشدد کی تصاویر ہیں پولیس افسران پر بہیمانہ قسم کے تشدد کی تھانے کے اندر اس طرز کی توڑ پھوڑ ہے جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی موب اٹیک کرتا ہے انفورچنیٹلی اس طرح کا تھانے کے اندر کے مناظر جو ہیں وہ بھی دیکھے گئے اب یہاں پر جو پولیس کی انٹرنل رپورٹ ہے اسلام علیکم دوستو اب دیکھیں یہ علمیاں ہمارے پاکستان کا ہمیں دل کرتے ہیں ہم دوب کے مر جائیں ہم پولیس والے ہو کے بھی ہمارا یہ حال ہے کہ ایک آرمی والے کے دو بھائی ڈاکو ہوں پولیس ان کے خلاف آپریشن کرے اور پھر اس کے ساتھ یہ ہو کہ آرمی چالیس پچاس جنے لے کے آئے ایل ایم جیز توپیں سب کچھ اپنی مسلح ہو کے آئیں رائفل وغیرہ لے کے آئیں انہوں نے ہمارے ڈی وی آر نکالے سب سے پہلے انہوں نے آکے بدماشی کی تھانے پر قبضہ کیا یہ دیکھیں ہمارے ابسران کو حوالات میں لے جا کے ملزموں کے سامنے مارا پیٹا تشدد کیا لڑ دے لیاں یہ دیکھیں سارے حوالات میں سے ملزم یہ دیکھیں کئی بھاگے کئیوں کو پتہ نہیں کدھر گئے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ کیا ہے یہ پاکستان ہے اب سی ایم صاحبہ کہاں ہے اب دیکھتے ہیں سی ایم صاحبہ کے اندر کتنی پاور ہے دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کرتی ہے بات ہے تو بہت بنانی آتی ہے لوگوں کو اب دیکھتے ہیں عوام کیا کرتی ہے ہم بھی تو عوام کی حفاظت کے لیے ہیں اب دیکھتے ہیں کون سی میڈیا آگیا آتی ہے جی آپ نے یہ پولیس والے کی جو پکار ہے یہ سنی اب ناظرین اکرام ایک دو چیزیں ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں انفرمیشن جو ہے میرے پاس بڑی ایکسکلوزیو ہے لیکن یہ باتیں کرنا ضروری ہے لوگ اس وقت سوشل میڈیا پر اسے مکہ فاتح عمل بھی کہہ رہے ہیں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ whatever has happened in this police station or the three police stations of بہاول نگر with the police this is what the police has been doing with the ordinary citizens of the country یعنی لوگ اپنا غصہ اور غم بھی دکھا رہے ہیں اور اس معاملے کے اندر لوگ ویسے نیوٹرل نظر آ رہے ہیں overall جو میں نے ایک سوشل میڈیا کا مزاج دیکھنے کی کوشش کی یہ میں اپنی رائے نہیں جو ایک رائے سوشل میڈیا پر لوگوں کی ہے کہ جی پولیس والوں نے اسی طرح سے ڈی وی آر آتے تھے اٹھاتے تھے توڑ پھوڑ کرتے تھے آپ کے تو تھانے کے اندر دفتر کے اندر یہ ہوا ہے لوگوں کے گھروں کے اندر even ہم نے دیکھا کہ بہت سی جگہوں کے اوپر چادر چار دیواری کا تقدس بھی پاہمال ہوا اور جب بھی ریڈز ہوتی ہیں اس طرح کے ریڈز جو ہیں وہ پولیس کی طرف سے کیے جاتے ہیں توڑ پھوڑ تشدد مار گھٹائی بدماشی یہ ایک چیز ہے میں ان پولیس والوں کو ایکیوز نہیں کر رہا اور نہ ہی میں وکٹم بلیمنگ کر رہا ہوں جو ہوا ہے وہ غلط ہے اور اس کی آلہ سطح پر شفاف انکوائری ہونی چاہیے اور اس سے پہلے بہت سے ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں جس میں کوئی افسران اٹھ کے پولیس والوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑا انسیڈنٹ تو یہ ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو اکتوبر دوہزار بیس میں آئی جی سندھ کا ایک مبینہ اغواہ ہوا تھا اور کیپٹن سفدر کی جو کراچی سے گرفتاری ہوئی تھی تو بلاول بھٹو کے مطالبے کے بعد اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل قمر جعوید باجوا انہوں نے تحقیقات کا حکم بھی دے دیا تھا کہ یہ ایک بڑا سنسٹیو ایشو تھا اور اس پر ظاہری بات ہے کہ ملٹری نے کہا تھا کہ ہم اس کی تحقیقات کروائیں گے ہم اس معاملے کی مزید چھانبین کریں گے اور اس میں جو ملوث ہوئے انہیں سزا دیں گے یہ انسیڈنٹ بھی اس طرح کے ہوتے آئے ہیں بہت سی جگہوں کی اوپر کوئی ایک افسر اٹھتا ہے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کر لیتا ہے اور پھر اس کے خلاف محکمانہ کا روائی تو ہو جاتی ہے اب یہ انسیڈنٹ جو ہے اس کی اب آپ نے بیک سٹوری سمجھنی ہے ہوا یہ کہ آج کے انسیڈنٹ سے پہلے کچھ دن پہلے ایک ریڈ ہوئی ہے وہ ریڈ ہوتی ہے ایک شخص کے خلاف جس پہ چوری ڈکیتی کے مقدمات ہیں مبینا طور پر اور اس کے گھر پر جب ریڈ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کا بھائی یا رشتہ دار جو ہے اور وہ گھر ایک فوجی افسر کا تھا تو وہاں پر جو ریڈ کرنے جاتے ہیں انہیں وہاں پر بٹھا لیا جاتا ہے انہیں وہاں پر مارا جاتا ہے ایسے چو صاحب بھی غالباً وہاں پر پہنچے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بھی بتایا گیا کہ انہیں بھی وہاں پر بٹھا لیا گیا اور زدو کوب کیا گیا اب ایون میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے اوپر ایک دن پہلے کا بھاول نگر کی جو پولیس ہے اس کا موقف بھی تھا اور اس وقت بتایا یہ گیا تھا کہ پولیس ملازم نے فرار ہونے والے شخص کا تاقب کرتے ہوئے اسے پکڑنے کی کوشش کی کہ ملزم رفاقت نے گھر کے قریب پہنچ کر اپنے بھائیوں کو بلا لیا اور پولیس ملازم کے ساتھ مضامت کرتے ہوئے ملازم کو گھسیٹ کر گھر لے گئے اور پولیس ملازم کو ڈنڈا مار کر اس کا سر بھی پھار دیا لیکن انٹرسٹنگلی ہوا یہ اور اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملزم کون تھا یہ بہاول نگر پولیس نہیں بتا رہی اور اگر یہ ملزم تھا تو پھر سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ایسے چو موطل کیوں ہوا تین کونسٹیبل جو ہیں ان کے اوپر ایک سو پچپن سی کا مقدمہ کیوں درج کیا گیا اور وہ گرفتار کیوں ہوئے یعنی ہوا یہ کہ پولیس کے جو ملازم ہیں وہ گرفتار ہو گئے اس چھاپے کے بعد اب یہ چھاپا غلط تھا صحیح تھا جو بھی تھا چلیں وہ گرفتار ہو گئے ان کے اوپر ایک سو پچپن سی کا مقدمہ درج ہو گیا اور اس سب کے اندر ہوا یہ ہے کہ وہ لوگ جو حوالات میں بند ہوئے پولیس والے چھاپا مارنے کی جن لوگوں نے جسارت کی جن لوگوں نے یہ قصور کیا چھاپا مارنے والا آج ان کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہو گیا اب اس سوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو انفومیشن رپورٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج بوقت ایک بج کے پندرہ منٹ سات سے آٹھ ڈبل کیبن ڈالے یہ پولیس رپورٹ ہے جو میں آزتز آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں سات سے آٹھ ڈبل کیبن ڈالے جو کہ پاک آرمی کے ہیں اور جن میں پاک آرمی کے پینتس سے چالیس جوان بابو صلی اللہ صوار تھے تھانہ سیٹی اے ڈیویزن بہاول نگر میں داخل ہوئے اور محرر تھانہ سے حوالات کی چابیاں چھین کر حوالات میں داخل ہو گئے تھانے کے محرر کو دیگر سٹاف کے منع کرنے پر مزید مشتہل ہو گئے اور توڑ پھوڑ شروع کر دی اور حوالات میں مقید پولیس ملزمان یعنی وہ پولیس کے ملزمان جو آلریڈی لوک اپ میں تھے گرفتار تھے پولیس ملزمان رزوان عباس سب انسپیکٹر محمد نعیم اے ایس آئی محمد اقبال وان ٹو فور سلاش سی اور علی رضا وان ٹو سیون سلاش سی جو کہ مقدمہ نمبر اکاسی بٹا چوبیس مورخہ دس اپریل دو ہزار چوبیس بجرم ایک سو پچپن سی اور تین سو بیالیس تھانہ مدرسہ موجود تھے پر تشدد کرنا شروع کر دیا یعنی کہ یہ جو لوگ آئے انہوں نے تھانے کا کنٹرول سنبھالا انہوں نے آ کر جو پولیس کے ملازمین آلریڈی انڈر کسٹڈی ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اس چھاپے کی وجہ سے جو مارا اسی کی پاداش میں غالباً گرفتاری پر غصہ اترا نہیں ہوگا تو ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور رائیفل کے بٹوں اور ڈنڈوں کے ساتھ مقید پولیس کے جو ملازمین ہیں ان پر شدید تشدد کیا گیا جبکہ تھانہ سی ٹی اے ڈیویزن بہاول نگر کے ایسے چو محرر سنتری اور دیگر عملے کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا یعنی باقی جو وہاں پر پولیس کا عملہ موجود تھا اسے بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور سنتری سے رائیفل سرکاری سے ایمنیشن بھی چھین کر ساتھ لے گیا اس کے بعد تھانے اور حوالات میں لگے سی سی ٹی وی کیمراجات کی توڑ پھوڑ کی اور تارے اتار کر ڈی وی آر اپنے ساتھ لے گئے اس کے بعد آرمی کی ایک ٹیم ڈی ایچ کیو صاحب بہاول نگر ہمرا جناب ڈیپٹی کمیشنر بہاول نگر موقع پر پہنچے اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد زخمی ملازمان کو بزریا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر اسپتال بھیجوایا مزید سرویلس جاری ہے اچھا بھی سب کے اندر اسپتال کے اندر بھی ایک انسیڈنٹ پیش آیا اور پولیس والے وہاں پر بھی باکھلائے ہوئے ویڈیوز کے اندر نظر آ رہے ہیں اس میں جو اینی شاہدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اسپتال پر مکمل طور پر قبضہ تھا کسی کو اندر نہیں جانے دیا جارہا تھا اور پولیس کے ساتھ آٹھ ملازمین کو اسپتال کے مین گیٹ کے سامنے لوگوں کے سامنے دھوپ میں کان بھی پکڑوائے گئے اب اس سب کے اندر ظاہری بات ہے پولیس نے یہ جسارت تو کر دی اور پولیس نے جو چھاپا مارا پولیس کا یہ چھاپا صحیح تھا غلط تھا یہ تو تحقیقات کے اندر پتا چلے گا اور ان لوگوں کو اگر اریسٹ کیا گیا تھا جنہوں نے چھاپا مارا تھا گھر پہ تو وہ بھی بات ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا جو ڈی پیو صاحب نے یہ سب کیا اب اس سب کے اندر مقامی صحافیوں سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ بھاول نگر پولیس نے چھاپا پمپ چوری کے مقدمے میں مارا ملزمان کو مدعی نے نامزد کیا یعنی کہ جس بندے کا چوری ہوئی اس نے نامزد کیا جس پر پولیس نے چھاپا مارا اور پھر جو کچھ ہوا پولیس کے ساتھ وہ اب ساری کی ساری قوم جو ہے وہ تو دیکھ چکی ہے اب یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ اچھا خاصہ کافی سنسٹیف ایشو ہے اور ظاہری بات ہے اس کی اوپر تحقیقات بھی ہونی چاہیے اس وقت پولیس کے مختلف گروپس کے اندر جو مجھے چیزیں محصول ہو رہی ہیں کافی اینگر ہے پولیس والوں کے اندر اور ہائی کمانڈ جو ہے وہ بھی انٹنس پریشر میں ہے اور چیزوں کو سوٹ آؤٹ کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے لیکن یہاں پہ میرے دو سنس یہ ہے کہ دیکھیں جی عوام کی تو رائے اس پہ بہت ڈیوائیڈڈ ہے اور یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس معاملے میں نیوٹرل ہیں پولیس والے بھی یہ کرتے ہیں میں چلے لوگوں کے جذبات ہیں غصہ ہے انگر ہے دکھے ہوئے ہیں لوگ لیکن میں یہاں پر ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پولیس والوں کے چھاپے غلط ہیں بالکل غلط ہوتے ہیں جب لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں even سی سی ٹی وی کیمرہ ساتھ لے جاتے ہیں گھر کا سامان توڑ دیتے ہیں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر دیتے ہیں عورتوں بچوں کو نہیں چھوڑتے یہ سب کچھ غلط ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا ادارہ غلط ہے جو پولیس والے یہ کرتے ہیں وہ غلط ہے اسی طرح سے اگر کوئی افسر جو ہے کسی بھی ادارے کا وہ آ کر اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اس طرح کے کام کر رہا ہے تو وہ شخص بھی غلط ہے اور ادارہ جو ہے اسے فوری طور پر اس کے خلاف کا روائی کر کے کم از کم اس معاملے کے اندر ادارے کو اس سے الگ کر لینا چاہیے at the earliest اور اس میں رائے میری یہی ہے دیکھیں جی کتنے پولیس غلط چھاپے مارتی ہوگی ٹھیک ہے پولیس نے غلط چھاپا مارا لیکن کوئی بندہ یہ تو نہیں کر سکتا میکسمم آپ کیا کر سکتے ہیں آپ میکمانہ کا روائی کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور اگر میکمانہ کا روائی کی اپلیکیشن دی اور پولیس والے آریسٹ بھی ہو گئے تو پھر کسی عام شہری کو کیا یہ اجازت ہوگی کہ وہ پولیس ٹیشن پہ جا کے دھاوا بول دے اور پولیس والوں کو وہاں پہ یارغمال بنا کے انہیں وہاں پہ پھینٹا لگائے پولیس ٹیشن جو ہے اسے انڈر کنٹرول لے لے قبضے میں لے لے ایسا نہیں ہوتا تو اس سب کے اندر فوری طور پر سب کو بیٹھنا ہوگا بڑوں کو بیٹھنا ہوگا صاف اور شفاف تحقیقات مٹی پاو پروگرام اس لیے بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اب یہ معاملہ پبلک ڈومین میں آ گیا ہے اور مٹی پاو پروگرام جو ہے وہ زیادہ کام خراب کرے گا شفاف تحقیقات ہوں عوام کے سامنے آئے جو قصور بار پایا جاتا ہے اس کے ساتھ جو کیا جاتا ہے پولیس والوں کا موقف سامنے آ چکا ہے دوسری سائن کا موقف ابھی آیا نہیں ہے وہ آئے گا وہ بھی سامنے رکھیں گے جو بھی موقف ہوا یہی ہوگا کہ پولیس نے غلط چھافہ مارا جو بھی کیا لیکن اس سب کے اندر کم از کم تھانے کا اس طرح سے کنٹرول سنبھالنا یا تھانے کے اندر جا کے تشدد کرنا یہ تو جسٹیفائی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہر چیز آئین اور قانون کے مطابق کرنی چاہیے سب کو اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اس کے اندر بڑا افام و تفہیم سے جو بڑے ہیں وہ بیٹھ کے معاملہ حل کریں گے عوام کی رائے تو اچھی خاصی اس میں بڑی ڈیفرنٹ ہے میں نے کہا چلیں اس پورے معاملے کا ایک نیوٹرل سا جائزہ اور اس کی جو انفرمیشن ہے کم از کم وہ آپ کی سامنے رکھی جائے اپنا بہت کیا لکھیں اللہ نگوان پاکستان زندہ بہت